اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی چینل ریجسٹریشن کا پروسس سٹارٹ ہو چکے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ آپ کیسے خود کا آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں تو جو جاب ہے جوئن پاکستان آرمی ایز میڈیکل کیڈٹ ان آرمی ایڈمینیسٹرڈ میڈیکل کولوجیز یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے یہ سن لیں اس میں اگر آپ نے اونلی ایف ایسی کی ہوئی ہے ایف ایسی پری میڈیکل تو آپ کو انٹر کیا جاتا ہے اور آپ کو آرمی کے خرچہ پر ایم بی بی ایس ڈوکٹر بنایا جاتا ہے اور آپ آرمی میں ہی ایم بی بی ایس ڈوکٹر ایز ایک کیپٹن اپنے فرائز سارے انجام دیتے ہیں تو زبردست قسم کی جاب ہے جس میں آپ کی لیکس میں تنخواہ ہوگی سیلری بہت اچھی ہے مرات بھی بہت اچھی ہیں فسیلٹیز جنہیں کہتے ہیں تو سب کچھ زبردست قسم کے آپ آفیسر بڑھتی ہو جاتے ہو جو کہ کیپٹن آفیسر بڑھتی ہوتا ہے تو چاند سے لازمی لیجئے اور اس میں بہت سی جاب ہوتی ہیں اور آل پاکستان کے لیے ہی نمبر اف پوسٹ ہیں اور اپلائے سے پہلے یہ بھی سننے کہ اس میں اونلی میل حضرات اپلائے کر سکتے ہیں فی میلز اپلائے نہیں کر سکتی فی میلز کی جو جاب ہوتی ہیں وہ ای ایف این ایس کی جاب ہوتی ہیں آرمڈ فورس نرسنگ سروسیز کی وہ انشاءاللہ نیکسٹ منت یا اس کے بعد والے منت میں ہیں گی ٹھیک ہے تو ابھی چونکہ جو ان پاکستان آرمی میڈیکل کیڈٹ کی جاب ہیں تو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو اس سے ریلیٹڈ آل دیٹیلز گائیڈ کر دیتا ہوں اور میں گاؤں میں آیا ہوں اور ہمارا جو گھر ہے وہ بزار کے نزدیک ہے تو یہاں پر جو پھیری والے ہیں وہ گزرتے رہتے ہیں تو اگر کوئی آواز آئے تو کائنڈلی اس کا مائنڈ نہ کیجئے گا تو ابھی سب سے پہلے جانتے ہیں آپ اس ویب سائٹ تک کیسے آئیں گے آج میں موبائل پر ہوں اس لیے ہوں تاکہ آپ کو موبائل سے گائیڈ کر سکوں اور آپ بھی خود کا موبائل سے ہی اپلائے کر سکو تو سب سے پہلے بیک سلتے ہیں نیو ٹیب اوپن کر لی گوگل سرچ میں ہم نے لکھنا ہے جوائن پاک آرمی اور آپ سرچ کریں آپ کے پاس جو فرسٹ ویب سائٹ آئے گی آپ نے اس ویب سائٹ پر کلک کرنا اور آپ کے پاس ڈائریکٹ اس طرح سے ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی اگر آپ کے پاس ڈائریکٹ اوپن نہیں ہو کے آتی آپ نے ان تھری لائنٹس پر یہ جو ہے نا ان پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپشن ملتی ہے جوائن ناو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو پھر بھی یہ جو آل ڈیٹیلز ہے نا ریجسٹریشن کی کہ کون کون سی جابیں یہ سب کچھ آ جائے گا تو ابھی چونکہ یہ جاب ہے جس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آرمی میڈیکل کیڈرٹ کی جاب ہے تو سب سے پہلے فرس لائن میں ہے کلک ہیئر فور کورس ڈیٹیلز سیکنڈ میں ریجسٹریشن اور تھرڈ میں اگزیم سلیپ اگزیم سلیپ ریجسٹریشن کے بعد ہمیں ملتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیسٹ دینے کے لیے اس کا ایک چھوٹا سا انیشل ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے تو سب کچھ ہیزی ہے اور آل جو آپ کے ٹیسٹ بھی ہوں گے وہ آپ کی جو کولیفکیشن ہے جو کیف ایسی ہے اس میں سے اور نائیتھ ٹینتھ میں سے ہوں گے بہت ہی آسان قسم کے ٹیسٹ ہوتا ہے جو ایم ڈی کیٹ کرتے ہیں انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لیے وہ تو بہت زیادہ ٹاف ہوتے ہیں یہاں پر بہت ایزی پرسیجر ہے اور انٹر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو لازمی چانس لینا پرسٹ آپشن پر کلک کریں کورس ڈیٹیلز کلک ہیر اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اس کی آل ڈیٹیل ہیں ریجسٹریشن کب سے کب تک ہے یہاں پر ٹیسٹ کب سے کب تک ہے اور ایج کب ہے کتنی ہونی چاہیے یہ دیکھیں بیک کو چلا جاتا ہے اس طرح سے پھر وہیں سے لے جائے گا ٹھیک ہے تو باہر ابھی علوالہ آ چکے آپ سن رہے ہوں گے تو یہ دیکھیں جینڈر اونلی میل یہاں پر سٹیٹس ان میریٹ اور فیزیکل سٹینڈرز یہاں پر منیمم جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ 4 انچیز ویٹ اس پر بوڈی میس انڈیکس اور یہاں پر نیچے آپ کی کالیفکیشن ہے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ایف ایسی پری میڈیکل ویڈ منیمم سیونٹی پرسنٹ مارکس ای لیول بھی اگر آپ نے کیا تو اس میں بھی سیونٹی پرسنٹ مارکس یہ تو آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اس میں اب لائے کیسے کریں گے تو ابھی چلتے ہیں بیک کو اور یہاں پر جو سیکنڈ آپشن ہے ریجیسٹریشن کلک کر آپ نے اس ہیر پر کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹر فیس آئے گا جس میں سب سے پہلے آپ نے اس جگہ پر کلک کر کے کورس کی ڈیٹیلز ہوئے ہیں وہ انٹر کرنی ہے کہ آپ کون سے کالیج سے کورس کرنا چاہتے ہیں آل میں فری ہوگا آرمی کے خرچے پر ہی ہوگا آپ نے only اپنا nearest جو سینٹر ہے وہ سرچ کرنا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ میں یہاں پر سی ایم ایس لاہور کر لیتا ہوں اور نیکسٹ میں یہاں پر ٹیسٹنگ سینٹر آئے گا اس جگہ پر کلک کر کے اپنا ٹیسٹنگ سینٹر کا اندخاب کیجئے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا نیم آئے گا جو کہ آپ نے فل نیم لکھنے ابھی نیم اللہ نہیں ہے نیم تو وہ بھی لکھتے تھا نیم یہاں پر اس جگہ پر آئے گا اس جگہ پر ڈیٹ منت اور ایئر آپ کی آپ کی ڈیٹ و برد ٹھیک ہے یہاں پر سین ایسی آئے گا جو کہ ڈیشیز نیچے جو ہے فورمیٹ بنا ہوا ہے اور یہاں پر اگین سے آپ کا سین ایسی یہاں پر فادر گائیڈن نیم پھر سے ادھر چلتی ہیں بار 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 بیک کو چلا جاتا ہے جی تو کہاں پر تھے فالر گائیڈن نیم اور اس کے بعد فادر گاررڈین ایسی اور یہاں پر فادر پروفیسشن کیٹگوری اس جگہ پر کلک کر کے جو بھی وہ کرتے ہیں جو بھی ہیں گوبر زوب پرائیویٹ زوب زوب بھی ہیں تو یہاں پر فاڈر پروفیسشن نیکسٹ فادر رینک یہ ان کے لیے ہے جن کے فادر آرمی میں ان کا ہوتا ہے فادر رینک جن کی مدر آرمی میں ہیں یا جن کے فادر آرمی میں ہیں تو انہیں سب کچھ پتہ ہی ہوگا اور جو نیو ہیں وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوں گی نا فادر پروفیشن وغیرہ یہ چھوڑ دیں گے دیکھیں جن کے ساتھ یہ سٹار لگے ہوئے ہیں نا ریڈ کلر کے یہ لاس می چیزیں ہیں اور جن کے ساتھ سٹار نہیں نہ لگے ہوئے یہ لاس می نہیں آپ نے چھوڑ بھی دیں گے تو آپ کی انٹری ہو ہو جائے گی یہاں پر فادر کا سٹیٹس آئے گا کہ وہ حیات ہیں کہ وفات پا چکے ہیں یہاں پر فادر انکم آئے گی یہاں پر یہ دیکھیں جو بھی ڈیٹیل ہیں اس پر کلک کیجئے گا ان کی ڈیٹیلز اوپن ہو کے آ جاتی ہیں کتنے سے کتنے تک ٹھیک ہو گیا بلکل آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہاں نیکس میں یہاں مدر نیم آئے گا یہاں پر مدر سینائی سے آئے گا مدر پروفیشن کٹیگری اس جگہ پر کلک کر کے سب سے نیچے ہوگا ہاؤس وائف ٹھیک ہے یہاں پر مدر پروفیشن وہی جو یہاں پر ہاؤس وائف لکھا یہاں پر بھی لکھتے نا ٹھیک ہے کوئی بھی اتنا مشکل نہیں ہے نیچے جلتے جائیں سب کچھ مدر ایڈوکیشن سبلنگ سبلنگ سے مراد ہوتا ہے آپ کتنے بین بھئی ہیں تو آپ جتنے بھی بین بھئی ہیں اگر آپ چار ہیں تو زیرو چار اگر آپ پانچ ہیں تو زیرو پانچ ٹھیک ہے فیملی انکم وہی ہے جو کہ فادر کی انکم ہے ٹھیک ہے اس کے بار ڈومی سائل کہاں گیا اس لیگہ پر کلک کر کے جہاں کبھی آپ کا ڈومی سائل ہے اس کا انتخاب کیجئے اور نیکس یہاں پر پرووینٹس اس لیگہ پر کلک کر کے آپ نے پرووینٹس کا انتخاب کر لیے یہاں پر پوسٹل کورڈ پوسٹل کورڈ آپ اپنا جو پوسٹل کورڈ ہے نا گوگل سے سرچ کر لینا کہ آپ جیسا کہ میں شیخ پورا سے ہوں تو میں یہاں پر لکھوں گا شیخ پورا پوسٹل کورڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر پوسٹل کورڈ آ جائے گا ٹھیک ہے تو گوگل پر سرچ کرنا آپ کو جٹ سے مل جائے گا یہاں پر تحصیل آئے گی اس لیگہ پر کلک کر کے جو بھی آپ کی تحصیل ہے یہاں پر ایڈریس آئے گا ایڈریس یہ اچھے سے لکھا کرو ایڈریس ایسا لکھا کرو کہ اللہ کرے آپ کی سلیکشن ہو جائے میری تو آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ کرے سبی کی سلیکشن ہو جائے اتنے زیادہ جاب زیادہ ہیں تو جب آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہیں وہ آپ کی سیکورٹی کے لیے آپ کا گھر دیکھنے آتے ہیں کہ کہاں یہ رہتے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں تو آپ کی کچھ پوچھ پر اطال ہوتی ہے تو اس کے لیے اس ایڈریس کا اچھا ہونا لاحظ میں ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کے گھر پر پہنچیں انہیں آپ کے گھر کا کسی سے بھی پوچھنا نہ پڑے یہ فرسٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہی ایڈریس جو فرسٹ والا ہے یا پرمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ رینٹ پر رہتے ہیں تو الگ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر زینڈر آئے گا کون سے یہاں پر سٹیٹس آئے گا جو کہ ان میریڈ اپلائی کر سکتے ہیں ریلیجن آئے گا یہاں پر ہو سوری پھر بیک ہو چلا گیا اوپر ہزتے ہیں تو کہاں پر تھے ہم یہاں پر یہاں پر یہاں پر آئے گا ایس ای سی ٹی میں کیا آئے گا اس دنگا پر کلک کر کے سننی ہے یا شیئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر نون مسلم یہاں پر کاسٹ کاس جو بھی آپ کی موبائل نمبر ای میل اور فریش کینڈیٹ ابھی دیکھیں یہاں پر ختم ہو چکے تو کیا ختم ہو گیا نہیں یہاں پر ہم نے ایڈوکیشنل ڈیٹیل لکھنی ہے اس بیلو بوکس پر آپ نے کرنا کلک تو دیکھیں ایڈوکیشنل ڈیٹیل کے بوکس اوپن ہو چکے آپ یہاں پر سب سے پہلے میٹرک کی ڈیٹیل اینٹر کریں گے رول نمبر پاسنگ یہ اپٹین مارکس ٹوٹل مارکس مارکس پرسنٹیج سکول انسٹیٹوٹ بورڈ اور اس کے بعد نیکسٹ آپ انٹرمیڈیٹ کی ڈیٹیل اس جگہ پر گروپ پائے گا اس جگہ پر ریزلٹ سٹیٹس ٹھیک ہے ہاپ سیٹیفکیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور کمپلیٹڈ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر رول نمبر آئے گا پاسنگ یہ آئے گا مارکس اپٹین آئیں گے ٹوٹل مارکس آئیں گے مارکس پرسنٹیج آئے گی سکول انسٹیٹوٹ آئے گا اس کے بعد ادھر کوالیفکیشن آپ نے کوئی شوٹ سا ڈیپلومہ کیا اور جب آپ سب کچھ لیتے ہیں تو آپ نے اس وائٹ کلر کے بوکس پر شوٹے سے پر اس ترہ سے کلک کرنے یہ اس طرح سے ڈارک ہو جائے گا تو ابھی آپ نے اس جگہ پر یہ جو کوڈ یہ لکھا ہوئے نا یہ والا کوڈ کیا لکھا ہوئے ایف ایس فور ایم آئی وائی پی جو کیپیٹل میں کیپیٹل میں لکھیں جو سمال لیکٹرز میں سمال لیکٹرز میں لکھیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے لکھ کے اس جگہ پر تو رجیسٹر پر کرنا ہے کلک تو آپ کی رجیسٹریشن ہو جائے گی تو چلتے ہیں بیک کو تو جب آپ کی رجیسٹریشن کو جاتے تو آپ نے اس تھرڈ اپشن پر کلک کرنا ہے کلک ہی ایک پر اپ Fader جیسیی آرک اینٹر کریں یہاں پر یہ جیسا کوڈ آپ نے رجیسٹریشن کے وقت اینٹر کیا بلکل ویسا ہی کوڈ آپ اس جگہ پر اینٹر کریں گے اور چیک سٹیٹس پر آپ کلک کریں گے تو سٹیٹس پر اس لیے چیک کرتا ہے کہ جب فیال وقت جیسی آپ اپلائے کرتے ہو نا تو ویسی آپ کی ٹیسٹ کی تاریخ نہیں آتی تو آپ یہاں پر وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے ہیں تو جب آپ کی ٹیسٹ کی تاریخ آ جاتی ہے تو آپ اسے پرنٹ نکلوا لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ چیک کرتے ہیں تو کینیڈیٹس یا تھی وہ آل دیٹیلز جو میں آپ کینیڈیٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس چینل کے نیکسے ہو بھی اپڈیٹس جاری کی جائے تو آپ کینیڈیٹس کو سب سے پہلے مل جائے تھانکس پر ورچنگ اللہ حافظ